بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فنابدو یا فناستہیم پلہب کے بارے میں سب سے زیادہ ریکویسٹ آگئی کہ اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دیں جو کہ جاننا بہت ضروری ہیں پلہب 1 پلہب 2 اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں everything you need to know about پلہب what is پلہب and its comparison with other exams like USMLE and other who should choose the پلہب and who should not choose the پلہب یہ ایک بڑا important question ہے اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکیشن کروں گا things i am going to tell you in this video that are very very important for you being a medical student or medical graduate studying in Pakistan or in any country of the South Asia اگر آپ South Asia کے کسی بھی ممالے میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت امپورٹن ہونے والی ہے ٹھیک ہے پلہبیسی کے لئے ایک ہے کیا simplest word میں بتاؤں گا ایک layman بھی اس کو سمجھ سکے گا بسیکلی ایک licensing exam ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جو آپ کو کیا کرتا ہے opportunities دیتا ہے ٹھیک ہے مطلب آپ کو وہ مواقع فرائم کرتا ہے کہ آپ United Kingdom UK مطلب انگلینڈ کے اندر آپ as a medical doctor جو ہے نا وہ practice کر سکیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ اپنی خدمات سر اجام دے سکیں اب اس کے جو ہے نا بسیکلی پلہبس کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جی پلہب ون ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے جی پلہب ٹو تو سب سے پہلے آپ کو پلہب ون پاس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد پلہب ٹو ٹھیک ہے جب آپ دونوں exam کو پاس کر لیتے ہیں تو پھر آپ eligible ہوتے ہیں GMC کی registration کے لیے مطلب کہ جنرل medical جو جنرل medical concern میں apply کرنے کے لیے آپ eligible ہو جائے کرتے ہیں ٹھیک ہے مطلب اس میں آپ پہ registration کرواتے ہیں اپنا پلہب ون پلہب ٹو اور اوی ٹی کو آپ دینہ اور ساتھ میں آپ کی جتنے بھی documents ہیں وہ آپ نے provide کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ registration کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو یکے کے کسی بھی hospital میں آپ آپ practice کر سکتے ہیں specialization کر سکتے ہیں یا surprise specialization کر سکتے ہیں تو اس کے لیے GMC کی registration بہت ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور even آپ وہاں پہ consultant بانگے بھی اس ملک کے اندر کام کر سکتے ہیں اور یہ کسی بھی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں لیکن accept america ٹھیک ہے USA کے اندر آپ player کی بنیاد کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں باقی ہر جگہ آپ کا player acceptable ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا پھر کچھ لوگ exam دے دیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دونوں کے بعد میں آپ کو چانچ ایک چیزیں جو ہے وہ بتا ہونا بہت ضروری ہے جو OET اور IT کا test جو ہے ان دونوں کے در اگر comparison کریں تو OET تھوڑا سا مہنگا ہے لیکن آسان ہے جبکہ IT ہے یہ تھوڑا سستہ ہے لیکن complicated اور مشکل exam ہے تو better to give expensive exam but easier rather than cheaper exam but more complicated تو اس وجہ سے most of the doctors وہ OET کا exam دے کے اور یہاں سے چھو منتر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جب آپ OET کا exam دیتے ہیں تو آپ پھر eligible ہوتے ہیں PLAV1 کے exam کے لئے ٹھیک ہے تو اب PLAV1 کا written exam ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وفادہ جاتا ہوں اس کے اندر میری جان ہمارے پاس 180 وہ ہمارے پاس MCQs ہوتے ہیں مطلب ساری گیم بھی MCQs کی ہیں 180 MCQs لگاؤ اور تائم کتنا ہوتا ہے 180 وہ ہمارے پاس منٹس ہوتے ہیں تو 180 منٹس مطلب تین گھنٹے کے اندر آپ نے 180 MCQs آپ نے اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کا PLAV1 وہ اسلام آباد میں یا کراچی میں ہو جائے کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو PLAV1 یہ کہیں بھی نہیں ہوتا صرف اور صرف آپ کا مانچسٹر کے اندر مطلب آپ کو یوکے کا ویزا لہی کرنا ہوتا ہے اور یہ مانچسٹر کے اندر جاتا کو دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب PLAV1 کے لیے آپ جب آپ ریجسٹرشن کرواتے ہیں تو آپ نے ایک valid OIT مطلب آپ کا OIT پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے وہ اس کے بعد ہے نا وہ OIT کی جو اگر آپ نے ایک دفعہ پاس کر لیا تو آپ دو سال کے لیے وہ valid ہوتا ہے مطلب آپ دو سال کے لیے آپ کیا دوبارہ OIT دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا سمجھو کہ آپ پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دو سال میں آپ کو جاب نہیں ملتی آپ کو دوبارہ OIT دینا پڑتا ہے ٹھیک ہے پھر جب آپ OIT جیتے ہیں اور PLAV1 پاس کرتے ہیں اس کے بعد جو PLAV2 کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کو OIT پاس ہوتا ہوا PLAV1 اس کے ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اب PLAV2 پاس ہو جائے گا اس کے بعد جنرل میڈیکل کونسل کے اندر ریجسٹریشن اس کی کروانے کے لیے آپ کو MPPS اپنا ہاؤس جاب کا سیٹیفکیٹ اور اپنی جو بیسک کوالیفیکیشن وہ ساری کی ساری آپ کو اس کے لیے نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اب لوگ کہیں کہ کیا ضروری ہے ہاؤس جاب دیکھو اگر آپ پاکستان میں نہیں ترکی دیتے تو پھر UK کے اندر جا کے ہاؤس جاب کی جگہ وہاں پہ ہوتا ہے فاؤنڈیشن یئر ٹھیک ہے تو وہاں پہ ہاؤس جاب کی جگہ آپ کو فاؤنڈیشن یئر جو ہے نا ایک فاؤنڈیشن یئر وان ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس مطلی فاؤنڈیشن یئر ٹو ٹھیک ہے تو FY1 اور FY2 ان دولوں کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو جاب مل سکے کیونکہ وہاں کے اپنے جو لوکل گریڈیویٹس ہیں وہ سیٹس کو فیل کر لیا کر دیں تو آپ کو کہاں سے پریفرنس دی جائے گی ایریا ہوتا ہے گیپ جو ہے نا وہ آپ کے انٹرویو کے اوپر نیگٹیم جو ہے نا وہ ایک مارک لگا دیتا ہے وہ پوچھے گا جی آپ نے یہ ایک سال ہمی بی ایس کرنے کے بعد یہ ایک سال کا گیپ آیا ہے یہ کدھر رہے ہو آپ کہیں گے جی میں سی ایس اس کی تیاری کر رہا ہوں تو وہ آپ کا اگر ساری پوائنٹ آپ کے ویلیٹ بھی ہوں تو وہ آپ کا ڈاؤن دی گریڈ کر دیں گے جو آپ نے بلائی کیا ہوگا وہ گئے کہ کسی نے جو ہے نا میڈیکل سے ہارت کے کوئی اگزیام دیتا ہے اس کا انٹرسٹ ہی اتنا نہیں ہے تو یہ جو ایک سال کا گیپ آجاتا ہے دیورن میڈیکل کیئر یہ بڑا جو ہے نا نیگٹیو اپنی پیکٹ پستا ہے تو کوشش کرو کہ ہاؤس جاپ جو ہونے پاکستان سے اتھارکے جب کیونکہ ہاؤس جاپ کے اندر آپ مریضوں کا پتا چلتا ہے بہت سی انوائرمنٹ کا بتا چلتا ہے اگزیامنیشنز کا بتا چلتا ہے اور ساری ایسی چیزوں کا بتا چلتا ہے جو آپ نے سٹونٹ ڈائی میں کبھی دیکھی نہیں ہوتی کس طرح پیشنٹ کو کانسل کر رہا ہے کس طرح منیج کرنی ہے ایمرجنسیز ٹھیک ہے ٹروبا کے کیس کو کس طرح منیج کرنا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان میں بہت اچھی آپ کو ڈیل کرنے اگر آج ہیں تو آپ ان مار نہیں کھاتے ہی ان اگزیام سکیم دے کونشن آتا ہے کہ کون پلائب کو اگزیام دے سکتا ہے اس کو چوز کر سکتا ہے الحمدللہ آپ سب کیپیویل ہیں جنہوں نے ایم بی بی ایس کار لیا اور اچھی بات ہے اگر انہوں نے ہاؤس جاں بھی کار لیا تو وہ اس اگزیام کو اچھے سے کار سکتا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کا کمپیریزن کروں نا یو ایس ایم ایلی کے ساتھ ٹھیک ہے کیونکہ بہت سی ایس ایم ایلی کے ساتھ تو اگر تو آپ نے یو ایس ایم ایلی کرنا ہے تو یہ ایک کمپیریزن مہنگا اگزیم ہے بہت مہنگا ہے پلیٹ سے تین چار بنا مہنگا ہوں اگر میں کہوں تو یہ برا نہ ہوگا ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر نو ڈاؤٹ کہ یو ایس ای کا ہیلتھ سسٹم دنیا کا بیسٹ ہیلتھ سسٹم ہے ٹھیک ہے یو ایس ای کا ابھی بیسٹ ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا لیکن یو ایس ای ملی جو کر دیتا ہے وہ بیسٹ ہیلتھ سسٹم کے در اپنے آپ کو انوالوں کر دیا کرتا ہے ٹھیک ہے ڈیفیکلٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی یہ پروز اور کون ہوتے ہیں تو یہ بیسٹی کے لئے ڈیفیکلٹ ایکسے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو سسٹم کی انڈکشن بڑی مشکل سے ملتی ہے فیبلرائز ہونے میں بڑا مشکل ہوتا ہے مطلب اس کی سسٹم بڑا کمپلیکس ہوتا ہے شروع لوگ کے بڑی مشکلات ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت دفعہ جابز نہیں ملتی بہت دفعہ ویزا نہیں ملتا یو ایس ای کا اکستانی ویزا کے حالات ہیں تو یہ یہاں بڑا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے ریجسٹریشن میں مسئلہ آلاتا ہے ٹائم کنزیومنگ سسٹم ہے اور منی جو ہے نا بھر بھر کے چاہیئے ہیں انہیں آپ کو یو ایس ای میں لکھ دیتے ہیں اور اس کے اوپر میں ریسک ہے کہ اگر آپ کا کلیر نہ ہو تو وہ پانی میں بھی آکھیں ملتی ہے ٹھیک ہے پلائب جو ہے نا وہ بسی کے لئے تھوڑا سا ایزئی ریزائن ہے ٹھیک ہے ایزئی ہے سسٹم کے اندر جانا جواب اپرچولٹی زیادہ ہیں اور ہمارے پاس جو ہے نا پیس سسٹم اس کا بڑا اچھا ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ پلائب کس کے لئے ہیں جس نے او ایٹی اور آئیکس جو ہے نا آپ بسیقل ہی جب آپ کی ہاؤس جا سٹارٹ ہونا تو میں آپ کو ریگمنٹ کروں گا یا آپ نا او ایٹی کی تیاری ہونا وہ ساتھ شروع کر دو بیچ سے پچیس دن لگتے ہیں ٹھیک ہے او ایٹی کی تیاری کیلئے اس کیلئے میں نے لگتے سے ویڈیو بنائی ہوئی یا کتنا اکس پینسی جاتا وہ ساتھ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے پچیس دن لگا لو او ایٹی کی تیاری میں اور سب سے پہلے بنا ٹاپ پریٹی کے اوپر جانا وہ او ایٹی اگزائم کو کلیر کھا دو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نا وہ جہنی جلدی ہو سکے پلائب ون کی سیٹ کیوں ہے نا ایس سون ایل پرلیر پوسیبل ٹھیک ہے اگر ہاؤس آپ کے فورم بار جب بھی آپ کو سیٹ ملتی ہے وہ لے لو دو مہنے کے گیر سے ملتی ہے تین مہنے کے گیر سے جائے لے لو اس کے بعد جب اگر اللہ کے رحمت کرم فضل شکر سے پلائب ون کیلئے ہو جائے تو پلائب پور کے لیے پلائی کر دو جتنی جلدی مل جائے ٹھیک ہے وہ اتنی جلدی جو ہے رب واپر جن لوگ ان اس ایل پر لینا ہے وہ بسی کلیر تھرڈ ایر سے تیاری شروع کرتے ہیں اور جو فائنل ایر جب ان کا corps ہوتا ہے تو ان دوران ان کا یس ایم ایلی جو one ہے نا وہ ممت کلیر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ کلیر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ easy ہو جاتا ہے مچ مچ easier ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس ایم ایر پہلے کلیر ہو جائے ٹھیک ہے دوریں ایم بی بی ایس یا فائنل ایر سیکھ لیر آپ کو کلیر ہو گیا تو یہ ایک بہت اچھی اپرشمتی واپنی جاتا ہے ٹھیک ہے میں یہی کہوں گا کہ believe in allah اور believe in yourself خود بے رماعت رب کو کبھی باہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ٹف exam ہے ہم سے نہیں وہ پائے گا لیکن ہم اپنا 100% دے رہتے ہیں خود بے یقین رہ کے تو بہت دفعہ میں نے کرشمات ہوتے رہے ہیں موجزات ہوتے رہے ہیں جو نلائک سے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی exam clear کرتے ہیں اور باہر بیٹھے ہوتے ہیں کئی دفعہ بہت سے لائک لوگ خود کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں وہ ان exam کے اندر جانا وہ مار کھا جائے کرتے ہیں تو یہی ہے کہ luck بھی matter کرتی ہے آپ ہی تو luck عزمان ہی جائیے ہر بندے کو ٹھیک ہے تاکہ پھر بھی اگر کسی کا question ہے تو نیچے comment section بتا دینا انشاءاللہ we try my best to answer it Thank you